انسان مکمل نہیں ہے مکمل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے انسان میں کئی خامیاں ہوتی ہیں تو ان خامیوں کو کیسے دور کیا جاتا ہے یہ انسان پہ بندے پہ خود depend کرتا ہے آپ کو اپنی انوٹمی کا پتا ہونا چاہیے اپنے وجود کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے تو جب آپ دیکھیں گے اپنے آپ کو جیسے ہمارے استادوں میں سے ہیں یاور صاحب میں نے کہا جی یہ آج کل اچھے اداکار کیوں نہیں آ رہے تو کہنے لگا کہ وہ یار پہلے لوگ آئینہ دیکھ کے شیشہ دیکھ کر ٹیلیویجن آتے تھے اب ٹیلیویجن دیکھ کر ٹیلیویجن آتے ہیں یعنی ان کے کہنے کی مراد یہ تھی کہ آپ کسی اداکار کو دیکھ کے اداکار نہیں بن سکتے ہاں آپ ممک بن سکتے آپ نقال بن سکتے کسی بھی اداکار کو دیکھ کے اس کی طرح کرنے کی کوشش کریں گے تو نقال تو کہلائیں گے ایکٹر نہیں کہلائیں گے ایکٹر وہ ہوتا ہے جس کو اپنی ساری خامیوں اور خوبیوں کا پتہ ہو کہ میرے میں کیا خامی ہیں میری مسکراہٹ میں کیا فالٹ ہے میرے غصے میں جب میں انگر میں ہوتا ہوں تو میرا ایکسپریشن کیسے بنتا ہے اچھا بنتا ہے برا بنتا ہے وہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ اپنی پوری سٹڈی اپنے کرٹک خود بنیں اپنے نقاط جب تک آپ خود نہیں ہوں گے آپ کو نہیں پتا چلے گا چونکہ ہر بندہ جب آئینہ دیکھتا ہے وہ اپنے آپ کو دنیا کا خوبصورت آدمی سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے جیسے ہر ماں کہتی ہے نا میرا چاند پتر اب وہ چاند جو ہے وہ چاہے بچارہ ایسا ہی ہو نا اس کی شکل ہو نا صورت ہو ماں کے لیے تو وہ چاند پتر ہی ہے نا جی لیکن چاند کو خود تو بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ میں چاند ہوں یا کیا ہوں تو اس وجہ سے بندہ ہر آدمی اپنے طور پر ایمیجن جو کرتا ہے ایمیجنیشن میں آپ آئینہ آپ کے سامنے نہیں ہیں کسی چیز میں آپ اپنے آپ کو دیکھ نہیں سکتے لیکن تصور میں ہر انسان ہر بندہ اپنے آپ کو سب سے خوبصورت سمجھتا ہے لیکن چونکہ اس نے اپنی اپنا جائزہ نہیں لیا ہوتا اپنے اوپر تنقید نہیں کی ہوتی اپنے کرٹیکل ہی اپنے آپ کو نہیں دیکھا ہوتا اسی لئے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو دوسروں سے خوبصورت ہوں لیکن یہ خوبصورتی ہے اور بدصورتی یہ کوئی چیز نہیں ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بظاہر بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں لیکن وہ بڑے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں بڑے اٹریکٹیو ہوتے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ میں نے دیکھیا اور ہیں بھی کہ بظاہر بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں لیکن ہوتے بڑے بدصورت ہیں یہ تو خیر وہ اندر کی بھی بات ہوتی ہے یہ کیمسٹری ہے کسی کے اچھی ہے کسی کے بری ہے اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے اچھائی برائی دونوں پیدا کی ہے نیگٹیو پوزیٹیو یہ تو ایک اور بحث ہے لیکن میں اس وقت جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ میکینکس کی بات بتا رہا ہوں تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پوری اپنی انوٹومی کا سر سے لے کے پاؤں تک آپ کو پتا ہونا چاہیے تو یہ تمام چیزوں کا اور سپیشلی فٹ ورک جو ہے میں بہت سارے میرے ساتھ کام کرنے والے میرے ساتھ ہی میرے مجھ سے بہت جونئر بھی ہیں میں نے ان کو کئی لوگوں کو بتایا ہے بساً آپ جیسے شورٹ کیمرے کا ہے اوور دی شولڈر ایک ہمارا اوٹی اس کو ہم کہتے ہیں اوور دی شولڈر کی ایک بندے کا کندہ ہے دوسرے بندے کا فیس ہے تو اوور دی شولڈر شورٹ تھا اس کا تو اس نے ٹرن کیا اس نے ٹرن کر کے مجھ سے بات کرنی تھی اس نے ٹرن کیا تو میں نے کہا جی کٹ کریں آپ یہ کیا کر رہے ہیں میں نے کہا آپ نے یہ ٹرن کیسے کیا کہتے ہیں جی میں نے ٹرننگ دی میں نے کہا یہ غلط ہے تو وہ اس نے ٹرن کیا تو اس نے یہ ٹرننگ دی مجھے میں نے کہا یار اتنا ٹائم لیا تم نے ٹرن کرنے میں کہلنگی جی تو اور کیا کرنا میں نے کہا یہ بڑا آسان ہے یہ پاؤن ادھر والا اگر تم نے ٹرن کرنا ہے اس طرف تو یہ پیچھے رکھو تو اب ٹرن کروگے تو یہ ٹرن ہو جائے گا اتنا ٹائم لگتا ہے اور یہی اگر آپ نے ادھر سے کرنا ہے تو آپ یہ کر لیجئے یہ ٹرن ہو گئی یہ بڑا لیکن وہ ڈپینڈ کرتا ہے ایک تو آپ پنجوں پہ رہیں اور پھر ڈانس جو ہے آپ کی مومنٹ جو ہے ریدمک ہونی چاہیے اس میں ایک تال ہونی چاہیے ریدم ہونا چاہیے اگر ریدم نہیں ہے تو وہ لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسے اداکاری کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ اداکاری زندگی کے قریب تو ہے لیکن زندگی نہیں ہے اسی طرح اداکار عام زندگی میں ایک عام انسان ہوتا ہے لیکن جب وہ کردار کرتا ہے اداکاری کرتا ہے تو وہ عام انسانوں سے ذرا اس کو اوپر رکھیں گے تو عام انسان دیکھیں گے اگر وہ جس طرح سے باقی لوگ ہیں وہ ویسے ہی نظر آ رہا ہے تو لوگوں کو اس میں کوئی اٹریکشن نظر نہیں آتی جس کو میں کہتا ہوں انٹرسٹنگ دلچسپ تو آپ نے اپنی پورے وجود سے اپنے وجود کو اس طرح سے آپ رکھیں اپنی میکینکس کو بہتر کریں ڈیولپ کریں کہ آپ میں ایک چلتے ہوئے جو آپ جا رہے ہوں واک کر رہے ہوں تو لوگوں کو لگے کہ یار کوئی بندہ چاہ جا رہا ہے چل رہا ہے اور بیٹھے بھی ہوں تو لوگوں کو آپ دوسروں سے الگ نظر آئیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو مشہور لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں وہ بڑے کیوں ہوتے ہیں وہ اسی لیے کہ وہ دوسروں سے الگ ہوتے ہیں وہ دوسروں سے مثلا ذہانت میں الگ ہوں گے اپنی کسی خوبی میں الگ ہوں گے اپنے کام میں الگ ہوں گے وہ ایک نیا راستہ بناتے ہیں تو دوسروں سے الگ ہونے کا یہ نہیں کہ آپ بالکل الگ تھلگ ہو جائیں میری مراد یہ نہیں الگ تھلگ نہیں ہونا رہنا بندوں میں یہ ہے انسانوں میں انسان کا بچہ بن کر ہی رہنا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے بس صرف اپنی چیزوں کو بیوٹی فائی کر لیں مثلا بال ہیں اگر یہ بکھرے ہوئے ہوں عجیب سی اس میں ہوں تو لوگ کہیں گے یار یہ کیا ہے تو بالوں کو آپ سوارتے ہیں کنگی پھیرتے ہیں اس میں برش سے پھر اگر بڑے ہوئے ہوں آپ اس کی کٹنگ کرتے ہو آپ اس کو ٹھیک کرتے ہو تاکہ آپ اچھے نظر آئیں اسی لئے آپ بال بناتے ہو اسی طرح ہمارا پورا وجود ہے خصوصاً اداکار کا کہ اس کو اچھا لگنا چاہیے لوگوں کو وہ اچھا نظر آئے ہر حال میں اچھا نظر آئے تو یہ تو ہو گئی جو ایک میں ایکسٹرنل جو میکینکس ہے ہمارے پاس جو ہتھیار ہیں ٹولز ہیں اس طرح یہ ہاتھ ہیں ہاتھوں کا آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ ہاتھوں کے کئی استعمال مطلب ہے کہ ان ہاتھوں سے آپ بہت کچھ جیسے اب یہ جو دیف انڈ ڈم ہیں جو گونگے بہرے ہیں یہ زیادہ تر گفتگو ہاتھ سے کرتے ہیں اس کی بھی ایک زبان ہے اسی طرح ان ہاتھوں کی مومنٹ سے آپ بہت کام لے سکتے ہیں آپ کے یہเป Peace ان کو آپ اوپر نیچے کر کے مثلا یہ بھی کردار ہوتا ہے یہ بھی کردار ہو گیا یہ بھی کردار ہو گیا یہ بھی کردار ہو گیا ٹیک ہے جی یہ بھی لوگ چلتے ہیں اس طرح بھی چلتے ہیں ایسے بھی چلتے ہیں ایسے بھی چلتے ہیں آپ کو کم از کم اپنی میکینکس پتا ہونا چاہیے یہ تو میں نے آپ کو انوٹمی جو ہے ہماری پورا جو وجود ہے جو ظاہر نظر آتا ہے سر سے لے کے پاؤں تک اس کے بارے میں جو میں تھوڑا بہت آپ کو بتا سکتا تھا اس کی اور بہت ساری ڈیٹیلز ہیں اس کو ہم پھر کسی وقت کے کس کردار میں اپنے ہاتھ کو پاؤں کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں جیسے مثلا برت لنک آسٹر نے ایک فلم میں وہ لنگڑے کا رول کیا سپوز تو اس نے کیا کیا کہ اپنی جوتے میں اس نے کیل لگوا لیا اور وہ اس میں وہ کرتا رہا حالانکہ وہ ویسے بھی کر سکتا تھا میکینکس مثلا آپ کسی لنگڑے کا کر رہے ہیں تو یہ آپ یہ کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتا تھا اس کے مطلب میکینکس اس کو آتی ہی ہوں گی لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے کیل لگوا لیا اس میں اور اس سے اس کو سیپٹک ہو گیا وہ کسی نے دریکٹر نے یا پرڈیوسر نے کہا جی آپ کیوں کیل کیوں لگوا ہے اس نے کہا یار مجھے آتا ہے کہ لنگڑا کیسے چلتا ہے لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ یہ میرے چہرے پر چونکہ یہ زخمی ہے اور لنگڑا کے زخم کی وجہ سے چل رہا ہے تو میرے چہرے پر وہ تکلیف اور پین نہیں آ سکتی تو جب مجھے وہ کیل چھپے گا تو مجھے پین ہوگی تو وہ نظر آئے گی کچھ لوگ کچھ ایکٹرز یہ بھی کر لیتے ہیں بہت کچھ کر لیتے ہیں ایک انڈیا میں ہی بیفور پارٹیشن سنتے تھے کہ ایک ایکٹر تھا نام میرے ذہن سے نکل گیا اس نے کردار کے لیے اپنے سارے دانت نکلوا لیے تھے جو دانتوں کے بغیر وہ کردار تھا یہ بھی ہوتا ہے کرتے ہیں اداکار کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں لیکن جب آپ کے پاس میرا یہ آرگومنٹ ہے کہ جب آپ کے پاس ٹولز ہیں آپ کے پاس جب آزار ہیں تو کیوں نہیں یوز کرتے ان کو ان کو یوز کرنا چاہیے